بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آلچہ ہم بنائیں گے اپنے کچن میں وائٹ چکن کڑائی جس کی یہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں وائٹ چکن کڑائی بنانا سکھائیں تو آج ہم بنائیں گے وائٹ چکن کڑائی جس کے لئے ہمارے پاس سارا سامان موجود ہے ہمارے پاس ایک کپ دہی کا ہے سارے مسالے ہیں گرم مسالہ ہے تلی ہوئی پیاس ہے ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور سارے مسالے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے جس کو کہ میں نے پہلے سرکا لگا کے رکھا تھا پندرہ پینٹ کے لئے بعد میں اس کو واش کر لیا تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے تو چلیئے بسمیلا کرتے ہیں تو گیس پہ ہم نے کڑائی کو رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کا ڈھکن ہٹائیں گے فلیم آن کریں گے اور اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کارنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے کڑائی میں ہم نے آئل ڈالا ہے ابھی ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون اور ڈال دیا ہے تو یہاں پہ آئل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ دیکھئے آئل جب اس طرح سے گرم ہوگا اس میں ڈال دیں گے چکن اس طرح سے آپ نے آئل کے اندر چکن کو ڈال دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ لگیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو یہ سارا چکن جو ہے وہ ہم نے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے آئل کے اندر فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ تو یہ دیکھئے یہ درک لیسن کا پیسٹ ہے دو کھانے کے چمچ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے پتلہ نہیں مگر یہ کافی ہے اتنا تو اس کو بھی چکن کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور فلیم جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا میڈیم میڈیم ہوگا لو نہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ پورے دس منٹ ہو چکے ہیں چکن کو فرائی کرتے ہوئے اور چکن آپ دیکھئے کہ گورلن کلر کا ہو چکا ہے سونیری کلر آ چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے میرے پاس ہے فرائیڈ انینز یعنی کہ تلی ہوئی پیاس کھانا کھانے کے چار چمچ تو یہ اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تلی ہوئی پیاس کی اور یہاں پہ اس میں اب ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے پیاس ہیں یہ اس میں ذرا تھوڑے سے یہ سوفٹ ہو کے اس کے اندر گھل مل جائیں تو دو سے تیری منٹ جب آپ اسے بھونیں گے تو جو آپ کے پاس تلی ہوئی پیاس تھی وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر حل ہو جائے گی تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ایک بھرا ہوا بال ہم نے دہی کا جو کہ ایک پاو سے زیادہ دہی ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہے تو اب یہ جو ہمارا چکن ہے اس دہی کے اندر پکے گا اور کریمی بھی ہوگا وائٹ کلر کا بھی ہوگا اور دہی کے پانی میں جو ہمارا چکن ہے وہ گل بھی جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک کھانا کھانے کا ہاف چمچ ہے اور ایک کھانا کھانے کا چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے سوخہ دھنیا پاوڈر اور یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس کڑائی کا مسالہ ہے وائٹ کڑائی چکن کڑائی کا مسالہ ہے میرے پاس جس کے اندر سارے سپائسز ہیں گرم مسالے ہیں بڑی لائچیاں ہیں چھوٹی لائچیاں ہیں اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں اسے بلیک پیپر بھی ہے تھوڑی سی اور وائٹ پیپر ہے اس کے اندر اس کے اندر سالٹ ہے اور سارے اس کے اندر سپائسز ہیں جتنے بھی ہونے چاہئے تو اس کو یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے بھون لینا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں تین کٹی ہوئی ہری مرچیں خوشبو اور فلیور کے لیے اس کو پھر دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے بھون لینا ہے اور اس وقت جو کڑائی کی خوشبو ہے وائٹ کڑائی کی وہ بہت مزے کی آنا شروع ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے بھونائی ہو رہی ہے اور مسالہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہے اور یہ ہاف لیمن ہے جس کا جوس ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ کافی ماشاءاللہ جو لیمن ہے وہ جوس سے بھرا ہوا ہے تو اس طرح سے سارا جوس ہم نے نکال کے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اب یہاں پہ فلیم کو ہم تھوڑا سا سلو کر دیں گے اگر زیادہ ہائے کریں گے تو جو ہمارا مسالہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور جل بھی سکتا ہے تو یہ دیکھئے اب مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اس کو فرائی کرتے ہوئے اس کو بھونتے ہوئے آپ اس کا مسالہ چیک کریں آپ جو گوشت ہے اس کا کلر چیک کریں تو اس طرح سے یہ وائٹ کڑائی جو ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی اٹریکٹیو تو یہ دیکھئے یہ بالکل تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ جھٹ پٹ سے اور اس کا میں فلیم آن کرتی ہوں اور اس پہ ڈالتے ہیں ہرا دھنیا تو یہ دیکھئے اس پہ میں نے کٹ کے ڈال دی ہے ادرک ہرا دھنیا اور ایک ہری مرچ ڈال دی ہے اور یہ آپ کی وائٹ شکن کڑائی ابھی تک کڑائی کے اندر ہے ابھی میں نے اسے ڈیش آؤٹ نہیں کیا تو یہ دیکھئے اب اسے میں نے ڈیش میں نکال دیا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل تیار ہے اسے اس طریقے سے بنائیے کھائیے انچوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی